بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طور پر یاد کرتے ہیں لیکن میرے خان میں اس نے نہ تو آج تک ہماری حکومت نے کوئی سبق سیکھا ہے نہ ہی ہمارے سکولز نے کوئی سبق سیکھا ہے اور نہ ہی شاید قوم نے کوئی سبق سیکھا ہے سوال یہ ہے کہ ای پی ایس کا سانحہ تو ایک سانحہ تھا ٹیرزم کے ہاتھوں دہشنگردی کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کی جانے گوا چکے ہیں جس میں عورتیں بوڑھیں بچے سب شامل ہیں آپ کو ایٹیز کا بوری بازار کا بلاسٹ یاد ہوگا اس وقت سے لے کر آج تک ہم ٹیرزم کی زد میں ہیں ہمارے پاس سلیپر سیلز موجود ہیں تمام انٹریجنس ایجنسیز کے رو سے ہمارے پاس اتنی انٹریونشن ہے کہ اس وقت وہ چاکب اور ڈگڈگی ہیلاتے رہتے ہیں ہماری اور ہم یہاں پہ بیٹھیں جانا وہ اسے سوک مناتے رہتے ہیں آج یقینا کوئی نہ کوئی ساماجی تنظیم نکل آئے گی وہ جا کے کینڈلز جلائے گی اگر بتیاں جلائے گی ممبتیاں جلائے گی کچھ وہ اپنا اظہار افسوس کریں گے اس کے لئے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن گھروں کے چراغ گل ہوئے جن کے بچے شہید ہوئے آج ان کے کلیجے آج بھی اتنی اسی طرح پھٹتے ہیں جس طرح کہ ان کے اپنی اولاد آج بھی ان کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہی ہو اس بات کو سوچئے اس بات پر غور کیجئے آخرا کب تک اتنا بحث بنے رہیں گے ہمارے حکمرانوں کی پرائیورٹی اس وقت صرف اور صرف پناہ مالیس پناہ مالیس پناہ مالیس عمران خان کہتے ہیں مجھے پرائیم میریسٹر بنا تو باقی دنیا جہنم میں چلی جائے نوازشید کہتے ہیں میں مرتا مر جاؤں گا اپنے اقتدار نہیں چھوڑوں گا اور پرائیم میریسٹرشید کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلی نسل کو بھی اپنی اسی گولک دھندے میں شامل رکھوں گا آج صرف زندانی صاحب انسلین بجانے کے بعد اب وہ شاید انٹر جمع کرنے کہے ہوئے ہیں آنے کے توقع ہے لیکن اب پتہ نہیں ان کی ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی بہرحال اے پی ایس کے چانے ہیں کہ آج دن ہے اور انتہار تکلیف دن ہے میں آپ سے بڑی بوجھل آواز بوجھل دل کے ساتھ مل رہا ہوں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اپنے خوبصورت ترین جنتوں میں جہاں انہیں جگہ عطا فرمائیں جتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں چاہے وہ اے ڈی آر کا ثانیہ ہو چاہے وہ اے پی ایس کا ثانیہ ہو چاہے کسی اور ٹیررزم کا شکار ہوئے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے رحمت اور فصل کا معاملہ فرمائے اے پی ایس کے معاملے پر میں ایک چھوٹی سی بات اور گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سیکیورٹی ٹریننگ دینا آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے معاف کیجے گا ہماری حکومت اس معاملے مرد کچھ نہیں کرنا چاہتی نہ کرتی ہے نہ کیا ہے نہ کرے گی we must protect our children from these منسز اف ٹیررزم and we must eliminate the root cause of ٹیررزم regardless of how painful it may be اگر آپ کے جسم میں خدا نہ خواستہ کوئی ناسور ہو جائے تو ٹانک کاٹتے نہ بہتر ہوتا ہے باجائے سے کہ آپ پورے جسم کو گینگرین ہون کے برباد ہونے دیں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو ان معصوم بچوں کو ان شہدہ کو اور مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاوں میں یاد لکھئے گا until the next time یاد اللہ جائے پاروں